موسیقی 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 سوال یہ بھی کہ دو ہزار چوبیس تک پانچ ٹریلین ڈالر کی ارتھو وستہ بنانا کتنا مشکل یہ بھی ایک بڑا سوال انہیں سوالوں کے اردگرد ہوگی بات ایک بڑے پینل کے ساتھ لیکن پہلے ذرا اس ریپورٹ پر گوھر فرمائیں موسیقی دیش کے کمزور آرثک آکڑوں پر ہوئے منتھن کا نتیجہ آپ دکھنے لگا ہے کہ اندر سرکار کمزور آرثک وکاست سے بہت چندت دکھ رہی ہے اور اب اسے تیجی دینے کے اپائیوں پر منتھن اور ماتھا پچی بھی شروع ہونے لگی ہے 45 ارتھ شاستریوں اور کئی بڑی کمپنیوں کے ادھکاریوں سے پی ایم موڈی کا ملن کچھ خاص تھا بجٹ سے پہلے پردار منتری نریندر موڈی ارتھ شاستریوں کے ساتھ بیٹھک کر بھوشے کے لیے پرانی چنوتیوں کو پار پانے کا منتر تلاش رہے تھے جس منتر کے ذریعے کمزور ارتھ وستہ کی ویوستہ کو درست کر پٹری پر لائے جا سکے اس بیٹھک میں کئی کاروباری بھی موجود رہے آرثک وردی کو تیجی دینے اور روزگار کے لیے آرثک نیتی پر چرچہ کے لیے ارتھ شاستریوں اور آرثک وششگیوں کے ساتھ بیٹھک کر منتھن اور چندر کا دور چلا اس بیٹھک کا آیوجن نیتی آیوگ نے کیا تھا جس میں الگ الگ ویبھاگ کے منتری نیتی آیوگ کے ادھکاری بڑے ارش شاستری اور ادھیوگ پتی شامل ہوئے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ بیٹھک حال میں جاری جی ڈی بی وردی کے آکڑے جاری ہونے کے بعد ہوئی ہے اس بیٹھک میں جن مددوں پر چرچہ ہوئی ان میں سے دیش کی اکنومی میں تیجی لانے کے لیے کیا اپائے کیے جائیں اس پر منتن اور چنتن ہوا ساتھ ہی کرشی کے شیدر کی وکاس در بڑھانے کی چنوٹیوں کو لے کر بھی چنتن کیا گیا اتنا ہی نہیں ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے کیا فیصلے لینے کی ضرورت ہے اس پر بھی چنتن ہوا سواست ویوستہ کو بہتر بنانے کی رن نیتی کیا ہونی چاہیے اس پر بھی منتن ہوا ساتھ ہی منتن ہوا شکشہ ویوستہ میں ستھار اور نئی شکشہ نیتی پر ساف ہے پردان منتری نریندر موڈی آرثک وردی کو تیجی دینے اور روزگار پیدا کرنے کے لیے آرثک نیتی کی روپ ریکھا پر زور دے رہے ہیں دراصل کیندری سانکتی کاریالے کے آکڑے بتاتے ہیں کہ گریشی اور وی نرمان شیطر کے کمزور حالات کے کارن دوہسار اٹھارہ انیس کی چوتھی تیمہی میں ایکنومک گروہ ریٹ گھٹ کر پانچ دشملو آٹھ پرتیشت رہ گیا جو پچھلے پانچ سال کے نیونتم ستھر پر ہے کمزور ایکنومک گروہ ریٹ کی وجہ سے بھارت اس ماملے میں چین سے بھی پیچھے ہو گیا سی ایس او کے آکڑے بتاتے ہیں کہ دوہسار سترہ اٹھارہ میں بیروزگاری پینتالیس سال کے پشت ستر یعنی کی چھ دشملو ایک پرتیشت تک جا پہنچی ویتی ورش دوہزار اٹھارہ انیس میں آرثک بردی در دوہزار گیارہ بارہ کی قیمتوں پاری پانچ سال کے نیونتم ستر چھ دشملو آٹھ پرتیشت رہی اس سے پچھلے ویتی سال میں دوہزار سترہ اٹھارہ میں یہ سات دشملو دو پرتیشت تھی بیٹھک اس لحاظ سے بھی مہت پونڈ رہی کیونکہ یہ بجٹ سے پہلے ہوئی نرملا سیتا رمن کو آنے والے سمیں میں بجٹ پیش کرنا ہے اس سے پہلے انہیں بڑھتی مہنگائی تیل کی قیمتوں میں بڑھوتری اور روپے کی کمزوری جیسے مددوں کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے ویت منتری نرملا سیتا رمن پانچ جلائی کو اپنا بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے اور ایسے میں اس سے پہلے اس بیٹھک کے کئی مائنے نکالے جا رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کمزور ارثوستہ سے گزر رہی دیش کی امیدوں کو پٹری پر لانے کے لیے موڈی کی محیم ملک کے اچھے دن لا پاتی ہے بیرو ریپورٹ ڈیوی ٹونٹی فور موسیقی جویہا اب اس بیٹھک کے بعد سوال یہی کیا آپ آئیں گے اچھے دن اس سوال کا جواب تلاشیں گے آپ کو بتا دے ایک بڑا پینل اس وقت ہمارا ساتھ موجود ہے ایک میشرا رات نیتک پلیششک ہمارا ساتھ جڑے ہوئے ہیں ساتی ساتھ دروو اگروال ارچھوستری ہمارا ساتھ جڑے ہوئے ہیں بانو گوزر ہمارا ساتھ کسان نیتا جڑے ہوئے ہیں لکشے اروڑا ہمارا ساتھ فائننشل ایکسپرٹ جڑے ہوئے ہیں آپ سب ہی مہمانوں کا بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے شیوام تیاگی آپ کے پاس آنا چاہیں گے بیٹک سے آئیں گے آپ اچھے دن جی تلک چاولا جی بلکل آئیں جس طرح سے ہماری سرکارے رہی ہیں جس طرح سے ہم نے سسٹم کو ایک بہتر اور ٹرانسپرینٹ سسٹم بنانے کا کام کیا ہے جس طرح سے cash inflow اس دیش میں تھا اس کو کم کرنے کا پریاس کیا ہے جس طرح سے آدھار کو لنک کر کے جس طرح سے ایک گورک دندے ہوتے تھے جس طرح سے ایک میڈل مین ہوتا تھا اس کو ختم کیا ہے کسی حد تک بہت ساری چیزوں میں ٹرانسپرینٹسی آئی ہے ایک فیز ہے ایک ری ٹرانسپرمیشن فیز ہے جو ایکانومی کے لیے ہے اور بیٹھک کر کے اس کو آگے سمیقشا کی جائے گی آنے والا بجٹ ہے اس کے لیے بہت ساری تیاریاں ہیں تو میرا خیال ہے بلکل آئیں گے پانچ سال میں نہیں آئے اس پار کیوں آئیں گے اس بات کی کیا گرنٹی اچھے دن آئیں گے دیکھیں تلک جی ایک چیز بہت صاف ہے کہ یہ 137 کروڑ کا دیش ہے اس میں بہت ساری ڈائیورسٹی ہے 70 سال کا کساشن ہے اس میں دیش کی ہر پہلو پر اگر کام کیا گیا ہو تو وہ بہت ہی کم ہے اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت تھی پانچ سال کافی اس چیز کے لیے نہیں ہے لیکن ہم نے سسٹم کو چینج کرنے کی کوشش کی ہے اور سرکار نے اس میں بہت اتتک کارگر بھی ثابت ہوئی ہے اور آگے بھی ضرور ہوگی بیروزگاری در 45 سال کا ریکارڈ توڑ چکی ہے بیروزگاری 6.1 پرستیشت پہنچ گئی ہے 2018-19 میں آرثک وردی در 2011-12 میں 6.8 پرستیشت رہی جو کی پانچ سال کے سب سے نچلے ستر پر ہے 6.8 آرثک وردی در جنوری مارچ کے تیماہی مہینے میں وکاس در 5 سال کے سب سے نیوندھم ستر پر پہنچ چکی ہے 5.8 سر کچھ کہنا چاہیں گے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہم ترانسومیشن فیس میں ہے یہ دیش ترانسومیشن فیس میں ہے اور اگر بات کریں چیزوں کی تو جب اس دیش پر نوٹ بندی ہوئی تھی تو پردھان منتری جی کا میسج بلکل صاف تھا تک کہ کڑوی دوائی ہے کھانی پڑے گی بہت تاری چیزیں ہیں ایک اکانومی کے ساتھ اکانومی چل رہی تھی اس دیش میں 92% کیش تھا which is the highest in any country in the world right now تو ظاہر بات ہے اس کے بعد تے وہ جو چیزیں چینج ہوئی ہیں اور جو گھورک دندے تے وہ بند ہوئے ہیں اور ویعپاری جو ایک مدیوارک کا ویعپاری ہمیں اس کو اور طاقت دینے کی ضرورت ہے بلکل نہیں پہنچایا میں صرف یہ کہتا ہوں کہ کڑوی گولی کی جہاں تک بات ہے سر آپ ایک طرف کہنے کڑوی گولی دی نام نہیں میں نے کیا کہا 92% cash اس دیش کی ارث ویوستہ میں تھا وہ کسی بھی دیش کی ارث ویوستہ میں گھاتک ہے ایک اکانومی کے ساتھ ایک پیرلل اکانومی نہیں چل سکتی جس کو سسٹم میں آنا تھا سر کتنا کالے دھن آیا آپ نے ہمارا پیسہ لے کر بینک میں ڈال دیا وہی جیب کا پیسہ کالے دھن کا مطلب کیا ہے جو بینک میں پیسہ کبھی گیا ہی نہیں ہمارا پیسہ جوڑا ہے تو آپ اس کو کونسا دھن ماندیں ٹھیک ہے آپ یہ کہہ رہے ہمارا پیسہ واپس بینک میں چلا گیا میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں آج اس دیش میں taxpayers کی سنکھیا بڑی ہے آج اس دیش میں 3 لاکھ سنوڑ کا NPA آج اس دیش میں ریڈا کے سرور جو transparency real estate میں ہے وہ آئی ہے اور چیزیں اسی طرح سے آگے بڑھتی رہیں گی اور یہ economy صحیح دشا میں جائے گی اور جہاں تک بات ہے employment کا وہ بھی ختم ہوگا جا کیوں نیری میں یہ پوچھ رہا ہوں اور اس بیٹرک سے کیا آس ہی نہ جائے گا 70 سال کا کوشاشن اس دیش پر تھا policies بھی نہیں اور جس طرح سے cash inflow تھا وہ بہت زیادہ تھا آج کے زمانے میں پچھلے پانچ سال سے جس طرح سے شیوان کیاگی میں آپ سے دیکھئے آکڑے دیئے لیکن ظاہر بات ہے جس طرح سے transformation phase میں یہ دیش گیا ہے میں پھر سے آپ کو وہی دورانا چاہتا ہوں جو کڑوی گولی کی بات کی تھی پردھان منتری جی نے اسی کو مشن کو لے کر آگے جایا جا رہا ہے موندرہ لون کے تحت ایک جو small scale industry تھی اس کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے چیزیں بہتر ہو رہی ہیں اور اب یہ دیش پرگتی کی طرف ہے پریم جی یہ تو ہم بی جے پی نیتاؤں کے نعروں میں سنتے ہیں اکثر کہ اچھے دن آئیں گے پانچ سال میں کتنے آئے اس کا آقلن اب ارثوستہ کے حساب سے کیا جائے تو بہتر ہے اب جرہ سمجھائیے اس بیٹھک کا لوجک اور اس بیٹھک کا مقصد اور پرانا اتحاس بھی جرہ ستائیے گا بتائیے سر دیکھئے بجٹ سے پہلے ایسی بیٹھک تو ضروری ہے اور سرکار کر رہی ہی تو ایک اچھا قدم ہے بڑیا بات ہے پر جب ہم بشلیسن جب کرتے ہیں ابھی ابھی ہمارے ساتھی بی جے پی کے شیوہم جی کہہ رہے تھے مدرا لون کا ذکر انہوں نے کر دیا دیکھئے مدرا لون میں ڈبل ہو گیا ڈبل ہو گیا ڈبل ہو گیا دو سال کے پہلے 52% ڈبل ہو گیا اس کے بعد دوسرے سال میں ڈبل ہو گیا 3 لاک کروڑ واپس آیا اس دیش میں سرکاریں لون لے کے گئی تھی اس پر کاروائی ہے سرکار کر رہی ہے شیوہم سن لیجے بینکی مدرا لون کی بات کر رہا ہوں آپ اپنی جگہ صحیح ہیں میں مدرا لون کی بات کر رہا ہوں اس میں دیکھئے جو باتے گئے ہیں جو آنکڑے سامنے آئے ہیں ڈبل ہو گیا ڈبل ہو گیا ڈبل ہو گیا ڈبل ہو گیا اور جو جو سرکار دعویٰ کر رہی تھی 18 کروڑ لوگوں کو ہم نے مدرا لون باتے ہیں اور اب بھی جو لکش رکھا گیا ہے کہ ہم 30 کروڑ لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے مدرا لون میں تو یہ ستیہ پہنچی ہے کہ جن لوگوں کو ہم سوروزگار کے مادیم سے اپنے پیروں پر کھڑا کرنا چاہتے تھے ان لوگوں کی ریپینگ کیپیسٹی ہی نہیں رہی سوروزگار اگر ہوتا تو وہ مدرا لون کا EMI پی کرتے EMI پی کرنے کی استطیق میں نہیں ہے اور یہ پیسے جو ہیں ڈوب گئے مانے جا رہے ہیں تو یہ بہت خطرناک استطیق جہاں تک مدرا لون کا سوال ہے یہ تو ایک فیکٹر ہے آپ دیکھیں بہت مہتوہ کانکشی بات کہی جاتی ہے کہ ہم آمدنی کو دگنا کر دیں گے کسانوں کی آمدنی کو دگنا کر دیں گے تو کسانوں کی آمدنی جو دگنی ہوگی وہ کہاں سے دگنی ہوگی 2011-12 کا آکڑا لیں گے 2016 کا آکڑا لیں گے 2019 کا آکڑا لیں گے کون سا آکڑا لیں گے آکڑے تو آپ دیتے نہیں 2011-12 کا آکڑا لیتے ہیں تو 6400 کے آس پاس جو ہے پرتی کسان پریوار آمدنی بیٹھتی ہے اور دوہزار انیس میں ناباد کا ایک فیگر ہے آٹھ ہزار چار سو کے آس پاس کا جو کی ایک کسان کی آمدنی ہے کسان کا مطلب ایک پریوار جس میں پانچ لوگوں کم سے کم یہ کسان پریوار کی آمدنی ہے تو اگر اس کو ڈبل کرتے ہیں تو ساڑھے آٹھ دونی سترہ ہزار روپے ہونے چاہیے سولہ کے مطابق اگر آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈبل کر رہے ہیں تو آج کے حساب سے ہونی چاہیے اب آپ دیکھئے کوئی آمدنی ڈبل کیسے ہوگی ہماری ایکانومی تو اس حساب سے گروہ کر رہی نہیں رہی ہے ہماری ایکانومی جو گروہ کر رہی تھی UPA کے 1 اور 2 میں 7.2% کے حساب سے وہی لگ بھگ ریٹ بنا رہا پچھلی موڈی سرکار میں بھی جس میں کوئی جاپا نہیں ہوا اور اگر اس کو دیکھا جائے سال در سال تو نوٹ بندی کے بعد کم ہی آئی حالانکہ جو جادوگری آکنوں کی ہوئی تھی اس حساب سے بڑھ گئی تھی لیکن بعد میں فیکٹ جو ہے سب کے سامنے ٹھیک ہے آپ نے بہت اہم بات کہی ہے شیوم تیاغی وہ بتائیے کہاں سے کون سا فگر کر کے بتائیں کہ آپ کی کسانوں کی آئے دوگنی ہوگی پھر میں بانو جی سے پوچھ لوں گا بتائیے سر وہ کہہ رہے 2011-12 کا آکڑہ 2013-14 کا آکڑہ 2015-16 کا آکڑہ وہ کون سا آکڑہ ہے آئے دوگنی کی بات کر رہے ہیں آئے دوگنی ہم کس طرح سے کریں گے کسانوں کو جس طرح سے ویٹی اور مدد دی جاری ہے سالانہ چھ ہزار روپے کی مجھے لگتا ہے چھوٹے کسانوں کے لیے کسان سممان نیتی سے ہو گیا یہ ایک سٹیپ تیلک جی ایک سٹیپ ہے دوسرا اس کے بعد ہم سوائل ہیلتھ کارڈ کی سکیم کر رہے ہیں اگر آپ کشی میں بات کرنا چاہیں گے تو آپ کو ایک چیز بہت سمجھ نہیں ہوگی اگر ہم خاص طور پر جہاں اس سمجھ میں بیٹے ہیں اگر ہم اسی اتر پردیش کے علاقے میں چلے جائیں ویسٹرن یو پی میں تو آپ پائیں گے کہ سب سے زیادہ یہاں کا کسان گھنب ہوتا ہے اور وہ لگاتار پچھلے سالوں سے بہت سالوں سے صرف گھنب ہوتے آ رہا ہے سمجھ تھوڑی کم ہے اور اسی کے حساب سے ہوتا کیا ہے وہاں پر دکت کیا ہوتی ہے کہ زمین کی ارورا شکتی کیا ہے وہ اس کو نہیں پہنچان پاتے ہیں اس کے لیے کیا کیا گیا ہے سوائل ہیلتھ کارڈ دیا گیا سوائل ہیلتھ کارڈ سے آپ میٹی ٹیسٹ کرائی اور اس کے بعد دیکھیں کہ وہاں پر آپ کی کونسی فصل سب سے زیادہ اگ سکتی ہے اس بیسس پر جب کسان کو وہاں تک آویرنس پہنچے گی تو چیز بڑے گی آپ کہہیں آئے دگنی کر دیں گے آپ پتہ ہی کس آکڑے کے آدھار پر آپ کہہیں کہ آئے دگنی ہو جائے گی وہ آکڑہ کونس ہے اس میں صرف ایک چیز ہے کہ کسانوں کو مدد جو دی گئی ہے وہ ایک چیز کسانوں کو ایک بہتر کرشی کرنے کا جو طریقہ ہے سر بھانو جی کی آئے چھ ہزار پہ ہے کس آدھار پہ ہم کہیں گے کونسے سال کی آدھار پہ کرشی دیکھیں تلک جی کرشی میں بہتر تقنیق کے ساتھ کرشی کھیتی کرنا اور ان کو بہتر طریقے سے سیوجن کرانا کس طرح سے وہ کونسی فصل وہاں پر بھوئے اس طرح سے اگر سرکار اس نے مدد کرے گی تو زہر بات آپ نے پڑھے گئے بہتر تقنیق کے ساتھ آدھار پہ ہم کہیں کہ بھئی آپ کی آئے دھگنی ہوگی جب سمجھائیے یہ تو کہہ رہے کہ بھئی ہم نے کسان سمان ندی دے تو دی آئے دھگنی ہوگی اتنسن کا اتنسن تو لگتار بڑھ رہا ہے تینسن وہ نہیں ہے تینسن ہے کہ اتنسن بڑھنے کے باوجود کسان بھونک مری پادن جب بڑھ رہا ہے تو یقین مانئے اس کے بیس پرائزز بڑھ رہے ہیں تو ظاہر بات آئے بھی دھگنی ہوگی ایک سیکنڈ میں تمام مددوں پر چرچہ کروں گا تب ہی تمام ایکسپرٹس ہیں کسان کے نظریے سے آپ نے ذکر کیا کسانوں کی بات سن لیتے پہلے بولیے بھانو جی یہ کہہ رہے ہیں سمان ندی دے رہے ہیں ہم آپ کو دراصل کسانوں کی کسانوں کی حالت جس کی تصید دیش کے آجادی ہونے کے بعد سے آج تک کسانوں پر کبھی فوکس نہیں کیا گیا ہے کسانوں کے لیے کوئی کام بھی نہیں ہوا ہے آج بھی کسانوں کے لیے کوئی کام نہیں کیا جا رہا ہے کسان کی سب سے بڑی دکت یہ ہے کہ جب کسان کی فصل بجار میں جاتی ہے تو بھوکے بھیڑیے تیار کھڑے رہتے ہیں اس کا سرکار کی طرف کوئی سنگنکشن نہیں ہے فصل کا جو اس کے ٹماتر اس کی پیاج پھری میں فیک کر کے سبجی فیک کر کے مجار میں آتا ہے تو کسانہ کھویا سے رہ جاتا چھ مہینے محنت کرنے کے بعد میں اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا اور اس میں کرج لے لے کر کرج لے لے کر جو پرتھاج چلی آ رہی ہے کرج میں ڈوب گئے کسان آتمتیا کر رہے ہیں اس میں نہیں نہیں آپ تو نعرے لگا رہے ہیں میں نعرے نہیں کہہ رہا آپ یہ فیکس کے بعد کریے نا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کسان سمبان ندھی شروع کی اس لئے کسانوں کا بھلا ہوا کیسے نہیں ہوا یہ سمجھائی ہمیں کسانوں کا سمبان ندھی آپ نے شروع کیے وہ بہت تھوڑے چھہ ہزار روپے سالانے کی جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں کسان کا بھلا کیسے ایک پریوار ہے دس بان سات میمبر ہیں اس کے کتنا اسے سترے روپ روز میں کتنا آپ اس کے بھلای ہو جائی کسان کی کہیں کوئی بھلای ہونے نہیں کسان جی پہلے کسان اتنا ڈوبا ہوا ہے اس کو فسل کا سنکشن کیجئے فسل کا جو آتی ہے اسے صحیح جگہ وہ سٹور کی جائے یا اس کو فسل دامتے کرنے کا جمع کسان کو دیے جائے اسے سرکار صحیح جگہ اسے ویدیش میں بھیجے صحیح جگہ اچھی فسل ہے کسان کو یہ بتا جانا چیئے کہ آپ یہ کوالٹی اچھی بنا ہوگا تو آپ کو اس ریٹ پر دوسرے دیش میں کسان کے لیے جو کام کسان کے لیے کام نہیں ہوا آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں ہوا نا بلکل نہیں ہوا جی کیا نہیں ہوا کسان کے لیے جو کسان کے فسل کے دام ہی نہیں ملے کسان کو اچھا ٹھیک ہے چھے جار روپے میں کیا ہوگا شیوان میں آپ کے پاس ہوں اس سے پہلے اکے مشرا آپ کے پاس آ رہا ہوں اور پھر اس کے بعد آپ کے پاس آوں گا ایک سوال کا جواب یہ موڈی کا مہا منتھن ہے کچھ لگتا ہے مجھے سوردہ سیاد آ گئے اور ان کی ایک دوہا میرے من انت کہاں سک پاوے جیسے جہاج کے پنچھی پن اڑکے جہاج پہ آوے ساہب پچھلے پان سالوں میں تو آپ ملتے رہے ٹیسلا کے سی او سے امریکن سی او سے وہاں گئے وہاں گئے وہاں گئے اچھے دن آئیں گے وہاں ہمارا انویسٹمنٹ آیا گا یہ ہوگا وہ ہوگا پان سالوں میں آپ نے کسی بھی دیس کے ایکونومیسٹ یا دیس کے بپکش کے نیتا کے ساتھ آپ نے پوچھا تک نہیں نوڑ بندی جیسا کام آپ نے کیا یہی چیز آپ دیس میں پچاسوں ایکونومیسٹ پڑے ہوئے ہیں ان سے بھی تو آپ پوچھ سکتے تھے آپ نے لیا رائے سلا دیکھیں اب موڈی جی اگر یہ میٹنگ کر رہے ہیں دیس کے ایکونومیسٹ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پوچھ کے نوڑ بندی کا فیصل نہیں نہیں سنیے میں بتا رہا ہوں میں بتا رہا ہوں سنیے میں آپ کو بتا رہا ہوں ہے کیا جو آج یہ کر رہے ہیں یہی چیز اگر انہوں نے پہلے کیا ہوتا تو بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو ڈینٹ ہوا ہے جو نقصان ہوا ہے میں بولتا ہوں بی جے پی کے مطر جو ہس رہے ہیں ان سے طرح سوال پوچھئے صاحب آپ نے بولاتا ہم یہ دگنا کریں گے یہ تگنا کریں گے جب ایکونومی چوتھی سب سے بڑی ایکونومی ہو گئی ہے میں مانتا ہوں فائننس کے ایکسپرٹ بیٹھے ہیں ان سے پوچھئے گا نہیں تو میں بتاؤں گا سوڈو گروتھ ہوتی کیسے ہے اگر ایکونومی مطلب دو گونی بڑھ گئی یا مطلب دو ٹریلین یا ڈھائی ٹریلین سے اگر یہ چوتھی سب سے بڑی ایکونومی ہو گئی جہاں چھٹی تھی تو آپ کا پرکائپٹہ انکم کیوں نہیں بڑھا آپ کی بہت ساری چیزیں ایکسپورٹ کیوں نہیں بڑھی آپ کے بہت سارے فائننشل انسٹیشیوٹ ان کے جو ہے ریوینیو کیوں نہیں بڑھا آپ کی نوکرییاں آپ خود بول رہے ہو نا کہ پیتالیس سال کے اتیاس میں سب سے زیادہ نوکریوں کی کرائسیس ہے تو یہ کیسا پیرہ میٹا رہے کہ ایکونومی تو نمبر ون ہو رہی ہے اور نوکرییاں ختم ہو رہی ہے تو لے کے بیٹھے رہا آپ نمبر ون ایکونومی بنانی جیے یہ گیپ کیوں ہے مجھے یہی بتائے آپ نے کہا نا آپ ایک چیز سن لیجیے اب آپ سنیے آپ نے جو ٹیسلا کے سی اے اور اس کا کہا آج اس دیش میں سب سے زیادہ فورین ڈیریکٹ انویسمنٹ ہے چیک کریے گا جا کے پہلے جب آپ کر جائیں گے دوسری چیز نوکری ایک ٹرانسفرمیشن فیس میں دیش میں جب شروعات میں ہی مریندر مودی جی نے کہا تھا بھئی میں نے کہا دس سال کی ترکار میں آپ لڑنے کے لیے لڑ سکتے ہیں اگر آپ کو سار تک بہت کرنی ہے تو سمجھنا پڑے گا آج اس دیش میں ایم دی آئی انویسمنٹ سب سے ساکھ ہے ایک ایمشرا ایک ایمشرا ایک ایمشرا ایک ایمشرا ایک ایمشرا 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 یہ دیش میں یہ جو یہ جو آپ کا فلاپ موڈل ہے اے میاں خانہے ہیں اس دید کی جن تھ Spartan ایک کے آپ کی لے لوں شیوہمتیا کی زمجانٰ کی بہترین سھیوہمتیا کی ایک کے مشرا audio ٹھیک لی جے بریک لی جے audio ٹھیک لی جے میں معمہMichael کے ساتھ میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں Лکشہ Choiورا آپ سے اور درو جی آپ سے بریکل اس پر آپ ہوگا اس طرح کی ڈیبیٹ نہیں ہوگی آڈیا نیچے بریٹ لیجئے جلد آزی رو رہا ہوں جو یہاں کیا آئیں گے ہاں بچے دن یہ ایک بڑا سوال اور سوال کا جواب تلاشنے کی ہم کوشش کریں ایک طرح ارشاستیوں کے ساتھ ایک اہم بیٹھاک لکش یہی کی ارثوستہ کو صدارہ جائے جو کی کمزور ارثوستہ اس وقت جس حال میں دیش گزر رہا ہے بے روزگاری کی سمجھ سے ایک سب سے بڑی چنوٹی اور اس کے ساتھ ساتھ نیویش بھی ایک بہت بڑی چنوٹی سوال کئی ہیں ان سوالوں کا جواب تلاشنے کے ہم کوشش کر رہے ہیں اور تمام ایکسپرٹ اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ کو بتا دیں پریم کمار ہمارے ساتھ بڑی پترکار جڑے ہوئے ہیں ساتھی ساتھ ہمارے ساتھ شیوام تیاکی جڑے ہوئے ہیں جو کی بی جے پی کا پک شکر ہے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں دھروو اگروال جو کی ارچواتری ہیں کسان نیتہ بھانو گوجر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لیکشی روڑا ہمارے ساتھ فائننشل ایکسپرٹ جڑے ہوئے ہیں ایک بات آپ سے جانا چاہیں گے سر دھروو اگروال جی آپ کے پاس آنا چاہوں گا جی ڈی بی کی میں بات کروں گا سب سے پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اچھے دن آ جائیں گے روزگار بھی ملے گا جی ڈی پیز ہیں آلات بھی سودھ رہیں گے آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہاں پر اگر بات کریں دیش کی جی ڈی پی پانچ سال میں سب سے نچلے سطر پر پہنچ چکی ہے بہت زیادہ خراب ہیں اور آج کی اس بیٹھت کا جو مطلب ہے ایک اے مشرا ایک ایک کام کرتا ہوں میں باہر چلا جاتا ہوں آپ یہ آ جائیے پلیز سر ایک ایک کر کے اپنی بات رکھ لیجے آج جو حالات ہیں سب سے پہلی بار پچھلے ستر سالوں میں پہلی بار بھارت کے دیٹا کو چیلنج کیا گیا ہے اور خود سرکار کے آدمیوں نے کہا کہ جو جی ڈی پی کے دیٹا ہیں وہ بھی غلط ہیں ایمپلومنٹ کے دیٹا بھی غلط ہیں تو سب سے پہلے جو ساکھ ہماری دیٹا کی بارے میں جو بھارت کی ساکھ بنی ہوئی تھی وہ گرنے کے کارن ایسا لگتا ہی دے کہ یہ جی ڈی پی بھی دیل ہے دوسری چیز جو ہے انویسٹمنٹ بہت کم ہو رہا ہے ایکسپورٹ بہت کم ہو رہا ہے اور اتنی اچھی فیوریویل کنڈیسن نہیں لازت فائیویئرز میں کروڈ کی پرائیسز اتنی کم تھی اس کے بابجود ہم ریال جی ڈی پی گروت نہیں کر پائے اچھا جی ڈی پی گروت کے یہ جو ڈیٹا ہے وہ بھی غلط ہیں پلیز ایک سیکنڈ کارن کیا ہے جو ارگنائز سیکٹر ہے اس کی حالت بہت جی ڈی پی گروت ہے اور ڈیٹا جو کارپیٹ سیکٹر کے ڈیٹا ہے ان کی گروت کے ایسٹی میٹ پہ یہ ڈی ڈی پی گا ڈیٹا بنایا گیا ہے تو اب جب کروڈ کی پرائیس انفیوریبل ہے مانسون انفیوریبل ہے انٹرنیشنل مارکٹ انفیوریبل ہے ٹرمپ نے کہہ دیا کہ بھارت کا مال نہیں کری دیں گے بینا ڈیوٹی کے ان سب کنڈیسن کے باڈ میں مجھے لگتا ہے کہ باستب میں ایک ٹینک سیچویسن آ چکی ہے کہ جس کے اندر بھارت کے ڈیٹا کی بھی بھارت کی ہر چیز میں سرکار پانچ سال کے اندر کسان نیتہ بول لے تھے باستب میں ایم ایس پی دے ہی نہیں پائی منیم سپورٹ پرائز نہیں دے پائی اس کے بعد کسی کسان نیتہ کو نہیں پتا کہ کسانوں کے ساتھ کتنی جاتی ہو رہی ہے آج ڈاریکٹ پیسہ جا رہا ہے اس کے بابجود کانسٹیویسن میں لکھا ہوا ہے لو میں لکھا ہوا ہے دو پرسنٹ سے زیادہ منڈی ٹیکس نہیں لے سکتے سیس کے نام پہ کس طرح کر کے چار سے لے کے چھ پرسنٹ کسانوں سے پیسہ لیا جا رہا ہے منڈی سمیتی کی جب پیسہ ڈاریکٹ بیاپاری سے کسان کے بینک ایک آنٹ میں پہنچ رہا ہے تو اتنے بھاری منڈی سلکی کیا جرورت ہے کہتے ہیں کہ ایک بات بھانو جی بھانو جی میں ایک بات آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں سمسیا کہاں ہوئی تھی دکت کہاں ہوئی اس کا سمسیا کا سمادھان کیا ہے اور ان پانچ سالوں میں جو ہم نہیں کر پائے وہ کیا نہیں کر پائے دروف جی جنا سمجھائیے ہمیں جو اب ہم کر لیں گے تو سب کچھ پتر جائے پانچ سال میں سرکار کا جو پریاس تھا کہ فسکل ڈیفیسٹ نہ بڑھے اس میں وہ کامیاب رہے انفلیشن نہ بڑھے اس میں وہ کامیاب رہے کرسن نہ بڑھے اس میں بھی انہوں نے کامیابی پانے کی کوسس کی لیکن گروتھ کے پوائنٹ آف بیو پر گروتھ کسان ڈبلپمنٹ ہنڈر جتنے وعدے تھے اس کے اندر وہ سب دفل رہے کیول کیا ہوا سرکار نے کنٹولنگ پہ دھیان دیا سرکار نے گروتھ پہ دھیان نہیں دیا دکاس پہ دھیان نہیں دیا چوکی دارگی حیثیت میں ہی رہے جبکہ سروعات ایسی ہوئی تھی گجرات موڈل سے جو امریکہ والا موڈل تھا جس کے اندر سرکار فیسلیٹر ہے موڈی جی نے کیا کیا وہاں پہ بڑے بڑے انڈسلس بلائے تھے اس سمیں گجرات کے اندر لیکن سینٹر میں آتا ہی چائنہ والا موڈل ڈکٹیٹر ہو گئے کہ جو کچھ کریں گے وہ ہم کریں گے بیچ میں کچھ سمیں انہوں نے بنائن ڈکٹیٹر سنگاپر والا موڈل بنایا جرور کے سڑکوں کے لیے روڈ کے لیے پورٹ کے لیے اس سے کیا ہوا کہ پورٹ بنے سڑک بنی ڈبلپمنٹ تو ہوا لیکن کچھ جو پالسی تھی نوٹ بندی اور جی ایسٹی سے جو انڈسٹی تھی ان کا بلاد یعنی ان کا فاننس ختم ہو گیا اس کے لیے پالسی چینج کی جرورت ہے بینکنگ کی پالسی کیونکہ آج ایڈوانس میں پچیس پرسنٹ پیسہ جی ایسٹی کا چلا جاتا ہے تو ریل میں جو گروہ جی ایسٹ جی ڈی پی جو دکھائی بھی دے رہی ہے وہ انہوگنائز سیکٹر ایم ایسٹی کی مائنس میں ہے یہ جو گروہ دکھائی دے رہی ہے یہ بگ کورپورٹ این گروہ جس کی بجے سے یہ جی ڈی پی ہے جی ڈی پی آپ کو دو سیکٹر میں دیوائیڈ کر دیا جائے انہوگنائز سیکٹر ایم ایسٹی کی جی ڈی پی اور سرکار اور بگ انڈسلسٹ کی جی ڈی پی تو آپ پائیں گے ریل جی ڈی پی میں جو فیپٹی پرسنٹ ہماری پوپولیشن ہے وہ پس رہی ہے اوکے 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 ایک سیکنڈ لکشے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ایک لکشے سرکار نے رکھا ہے میں اسی لکشے کا ذکر آپ سے کرتا ہوں وہ کہہ رہے کہ دوہزار چوبیس سکھ پانچ ٹیلڈرین ڈالر کی اکنومی ہم کھڑی کریں گے اس حالات میں اتنا آسان ہے میں سب سے پہلے یہ کہنا ہوں گا کہ انہوں نے جرور فوکس رکھا کہ گجرات کو ڈیولپ کیا جس طریقے سے تو لوگوں نے سوچا کہ ہندوستان کو بھی اسی طریقے سے ڈیولپ کیا جائے گا لیکن کیا ہوتا ہے سچویشن ایک سچیٹ کو چلانا اور کنٹری کو چلانا تھوڑا فرق ہوتا ہے تو اس وچھے سے سلولی سلولی ہر چیز میں جو بھی چینجز آتے ہیں اب ان کو پانچ سال ملے اس کے اگلے پانچ سال جو بھی پچھلے گلٹ ڈیسیزن یا ٹھیک ڈیسیزن لیے اس کو شیپنگ کرنا ہر چیز جروری ہوتی ہے اس حساب سے اس کا ریزلٹ دیکھا جاتا ہے جیسے 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 اب میں بات کروں گا کہ پہلے جی ڈی بھی جو 7.1 تھی وہ 5.8 ہوئی لیکن ہوئی لیکن ایسا ہوتا ہے کئی باری سچویشن ایسی بن جاتی ہے ہم 1992 میں جو روپیہ تھا اس کو بھی ڈسکریٹ کیا گیا تھا کیونکہ تاکہ بڑھا جائے ایک بڑھا جیسے میں بولنا چاہوں گا معاورہ کی جیسے شیر دو قدم پیچھے لیتا ہے تو اس کو آگے بھی بڑھنے کا موقع ملتا ہے شکار کرنے کے لئے تو اس کو ہر چیز کو ٹائم لگتا ہے سٹیبل ہونے میں سلولی سلولی میرے کو شیر بازار کے حساب سے آپ سمجھائیے ٹھیک ہے میں آپ کو بتا ہوں میں سٹاک مارکٹ کی بات کرتا ہوں میں آپ سے اتنا پوتھتا ہوں یہ کیسے تیہ ہوتا ہے کہ بھئیہ راحل گاندی آئیں گے تو مارکٹ گر جائے گا موڈی جی آئیں گے تو مارکٹ بڑھ جائے گا جب کی بیروزگاری ہے سر ایسا نہیں ہوتا یہ کیسے تیہ ہوتا ہے سر اس طریقے سے نہیں تیہ ہوتا کیونکہ اس کی اس کی کونسپٹ ہوتا ہے اس کی سٹیڈی ہوتی ہے آپ اس چیز کو اب جیسے 2009 میں کانگریس جیتی تھی تو شوق مارکٹ نے ہائی پہ ہائی لگایا تھا لیکن اسی پانچ سال میں 2014 سے 19 تک اس نے لائف ٹائم ہائی لگایا ابھی پچھلے دنوں جب جس دن ریزلٹ سے پری الیکشن سے پہلے جو بھی اس نے لائف ٹائم ہائی مارا اس کے بعد کریکشن آئی کیونکہ مارکٹ ہوتی ہے اس کا اپنا روپ ہوتا ہے لگاتار وہ بڑھتی نہیں جاتی اس کو بھی ایک نیچے نیچے آنا بڑتا ہے تاکہ اس پانچ سال کا آدھیان کیا کہتا ہے آپ کا یہ پانچ سال کا موڈی سرکار کے آنے کے بعد آپ کا سٹوک مارکٹ کا آدھیان کیا کہتا ہے بتائیے دیکھو سٹوک مارکٹ میں تو تیجی دیکھی گئی ہے لیکن کچھ چوک میں جیسے یس بینک ہے ڈی اے چیفل ہے اس میں بہت ساری کریکشن آگئی کیونکہ کئی بیسیکلی کئی نیوز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے سارا مطلب کچھ بھی میں آپ کی بات اور دروف جی کی بات دونوں کی بات کو لیتا ہوں اور پریم جی نے جو بات کہی تھی میں اسی پر آتا ہوں اب شیو مطیعگی اس بات کو گمبیرتا سے سمجھے گا جو بات ہمارے تینوں ایکسپرٹس نے بات کہی اور جو بات ایک اے مشنا نے بھی کہی بینکنگ ویوستہ کے حساب سے NPA اس وقت بڑھ چکا ہے دوسری طرف cash credit crunch میں اگر یہ statement غلط پڑھ تو بتا دیجے گا ہی ہو رہی ہے نا شیو مطیعگی دیکھے تیلک جی میں نے شروعات میں کہا جہاں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے فیلال کہ سب سے پہلے جو middle scale businessmen ان کے ہاتھ میں جو ان کا پیسہ ہے جو expensive capacity وہ ان کی بڑھانی ہے ان کے ہاتھ میں پیسہ دینا ہے اس scale پر بڑھانا جس کے لیے mudra loan کام کر رہا ہے جو جس کی بارے میں بات چل رہی تھی دوسری چیز نہیں وہ اسی loan کا ہی بات کر رہی میں وہی کہہ رہا ہوں میکن انڈیا پروجیکٹ کا کیا ہوا میکن انڈیا چل رہا ہے میکن انڈیا میں کام ہو رہا ہے میکن انڈیا میں کام ماشراجی بیچ میں نہیں بول رہا تھا میں آپ چپ ہو جائیے چپ ہو جائیے آپ 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 کا موقع ملے گا اس نے اتاو لے کیوں ہے ایسے اتاو لگ ارے آپ کو موقع ملے گا دوڑائیے نہیں اڈانا لیکن آپ موقع ملے گا آپ نے کسانوں کی آن دکھنی ہو جائے گی اب ہوا میں تو ہوگی نہیں سر اس کے لئے لئے کچھ کرنا پڑے گا مجھے تلک جی بڑی سیدھی سی بات ون ستر سال میں ڈریک بینیفٹ ٹرانسفر میں کسان کو آج تک کسی گورمنٹ نے ایک روپیہ دیا کیا دیا کیا مشرا جی کیوں بتائے دیا کیا اس دیش پور پردھان منتری نے کھڑا ہو کے کہ ایک روپیہ آگے ڈیویلوپنٹ میں خرچ ہوتا ہے تو صرف پندرہ پیسہ پہنچتا ہے آج ایک روپیہ پہنچتا کیا آج سے پہلے پہنچا کیا آج پہنچا کیا آج پہنچا کیا آج پہنچا کیا نہیں کسانہ کو پہنچانے کا چھل کیا جانا دھونک پہلے آپ تا دل پڑھو گا ایک سکتے ایک سکتے ہیں آپ سے لاب سکتے ہیں کسی نے کہا تھا ایک آپ جیز اس پر بھی جواب دیتا انہوں نے بیچ میں سنگاپور موڈل تھا سڑکے بنی تھی پورٹ بنے تھے میرا خیال he is not keeping up with the situation government آج کی ڈیٹ 32 km per day highways بنا رہی ہے سو پلیز گو چیک ڈیٹا وان اب آگے چلتا آپ نے کہا ہم نے بنارس سے اور کلکٹا تک کے لئے چلایا ہے ممبائی سے گوہ تک کے لئے چلا اس کے لئے دوبائی جاتے تھے پیسے خرج کرتے تھے یہاں کے لوگ development ہو رہا ہے جہاں تک بات ہے 6 کروڑ لوگوں کو LPG connection ملا میں آپ کی بات مان کروڑ آپ ڈیویلپمنٹ ہو رہا ہے اس کا سیدھا پیمانہ یہ ہے کہ بھائیا بیرוזگاری کیوں ہے 45 سال گئے اگر ڈیویلپمنٹ ہو رہا ہے نوکری بڑھ رہی ہیں لیکن سن لیجئے آپ اتنا پینک کیوں کر رہے ہیں آپ کو سمیں ملے گا بھائی آپ کو آپ کا موقع ملے گا اگر آپ کو اتنا ہی بحث کرنے کا شوق ہے فیس اپ رکھ لیجئے بحث کر لیجئے لیکن ابھی فیلال بولنے دیجئے میرا کیا لوگوں کو سارتک دیویٹ سے مطلب ہے آپ کی چلہ چوٹ سے مطلب نہیں ہے لوگوں کو جو سننا ہے ان کو وہ سننے دی میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آج روڈ بن رہی ہے ظاہر بات ہے گیارہ سے بتیس پر پہنچے ہیں تو نوکریاں ہیں ڈیولپمنٹ ہے اگر آج کروز چل رہے ہیں تو ڈیولپمنٹ ہے چاولا جی ان کو ذرا ایک بار کہیے کہ اگر بیچ میں کودنے کا اتنا ہی شوق ہے تو ایک بار فیس اف کر لیں میں اس کے لئے تیار ہوں لیکن بات اگر ڈیولپمنٹ ہے آپ کوئی گریبوں کی بات نہیں کر رہے ہیں آپ صرف گلہ بار رہا اور کچھ ہی نہیں کر رہے ہیں آپ دو منٹ کے لئے جلد چھپ ہو جائے یہ پاس سال میں کسانوں کے لئے کیا ہو اسے بتا دو میں بتاتا ہوں نا آپ کسان نیتا ہے نا پچھلے سکتر سالوں میں آج تک کسی سرکار نے کسانوں کو ڈریکٹ ایک روپیہ دیا کیا بھانو گوجر صاحب دیا کیا دیا کیا نہیں مجھے صرف یہ بتایا دیا کیا نہیں دیا کیا نہیں اور یہ نیچے اور نیچے اسے کے ثقی ایک سکنڈ ایک سکنڈ سب کا آڈیو نیچے ڈاؤن ہو گیا ایک سیکنڈ شیوم تیاگی شیوم تیاگی اکے مشرا پلیز آڈیو نیچے کر دیا میں نے پریم جی میں آپ کے پاس آ رہا ہوں آپ لوگ وینڈو میں وینڈو میں آپ سوچیا آپ کے آواز نہیں جاری شیوم تیاگی شیوم تیاگی اوکے پریم جی میرا سوال بالکل سیدھا آپ سے کرشی شیطر میں وکاس در بڑھانا ایک کے نشرا ایک کام کریے بریک لیجئے ایک کام کریے بریک لیجئے ایک کام کرتے ہیں بریک لیجئے بریک لیجئے بریک لیجئے بریک لیجئے میں اسے ڈیبیٹ نہیں کروں گا بریک لیجئے اب آئیں گے اچھے دن اگر آپ لوگ سیم کے ساتھ اپنی بات رکھنا چاہتے ہیں تو ویلکم ہے ورنہ میں بریک لے لوں گا مجھے کوئی پتی نہیں ہے پریم جی کو لیجے ونڈو پر پلیس شیوام تیاگی پلیس ایک سیکنڈ پلیس اس طرح سے نہیں چلے گا ڈبیر لیجے جرا اب پریم سار کو لیجے جرا ونڈو پر کرشی شیطر کی حالت جو اس وقت ہے اس کو لے کر سوال کھڑے ہوتے ہیں جی ڈی پی کو لے کر سوال کھڑے ہوتے ہیں سوال ارتوستہ کو لے کر کھڑے ہو رہے ہیں بیروزگاری کو لے کر کھڑے ہو رہے ہیں ایسی ستھی میں جہاں پر آکڑے چھپایا جا رہے تھے جو آروپ سرکار کے اوپر لگا کیا امید کرے کی اچھے دن آئیں گے اور کس آکڑوں کے آدھار پر ہم تیع کر لیں گے کی اچھے دن آگے دیکھئے تیلک چاہولا جی مجھے جو چنتہ ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ پچھلے پانچ سال میں جو استھیتیاں انکول تھیں کروڈ وائل کی چیزیں تھیں جو اپنے گریپ میں تھیں مانسون نے ہمارا ساتھ دیا تھا اور اب جو یا انتراشتری استھیتیاں جو تھی وہ بھی ہمارے پرتیکول نہیں تھی لیکن اب کی استھیتی میں دیکھیں تو ساری چیزیں اُلٹتی جا رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کھاڑی میں تناؤ بڑھ رہا ہے اور کروڈ وائل جو ہے مہنگا ہونے والا ہے ہم مجبور کر دیے گئے ہیں کہ ایران سے نہیں خریدیں گے اس کے علاوہ مانسون جو ہے وہ بہت ریلائبل نہیں ہے تو ایسی اس کے پھر جو پانچ سال کا جو کی جو ارتبیوستہ گئی ہے اس میں جو ریناتمک وکاسدر ہم نے اچیب کیا ہے اس کو ریناتمک اس لیے کہ پچھلے کے مقابلے سے کم وہ جو ہم نے کیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم بہت بڑا پریشر فیل کر رہے ہیں آپ دیکھیں گے ہمارے ویدوان ساتھی بتا رہے تھے کہ مس ایمی جو چھوٹے مجولے ادیوگ ہیں وہاں پر جو بکاس نہیں دکھا ہے وہاں جو گروہ نہیں دکھا ہے تو آپ دیکھیں گے انڈسٹریل گروہ نہیں ہے مس ایمی کا گروہ نہیں ہے اگری کلچرل گروہ ایک دم نیچے چلا جا رہا ہے پورے پانچ سال میں دیکھ لیجے یہ صرف دو سال تھوڑے کہنے لائک آکڑا بنتا ہے باقی تاجہ لے لیجے تو سب بہت کم ہے پوائنٹ ون سے بھی نیچے ہے اس بار ٹو پوائنٹ سیبن ہے پچھلے بار پور پوائنٹ نائن تھا اس طرح سے آکڑا تھا تو اگری کلچرل جو ہے وہ گرتا جا رہا ہے اور دوسری سب سے خطرناک بات جو ہے کسان ہم کسانوں کے ایک آنٹ میں پانسو روپے مہینہ بڑھا کر کے ہم ان کی استیتی نہیں سودھار سکتے ہماری استیتی تب سودھرے گی جب کسان کو لابکاری کرشی کے لیے ہم تیار کر پائیں گے وہ جب کسان جب لابکاری کرشی میں نہیں آئے گا وہ کھیتی چھوڑنے کو مجبور ہو جائے گا آتمہتیاں کی در دیکھ لیجئے ہم کسی ایک سرکار کی بات نہیں کرتے آپ پورے دو ہزار سے لے کے دو ہزار پندرہ لے لیجئے یا اس کے بعد لے لیجئے ہر سال جو ہے مطلب پندرہ سال کا پیگر لگ بگ تھا دھائی لاکھ کسانوں کی آتمہتیا کا پچھلے سال بھی بارہ ہزار کسانوں نے آتمہتیا کی ہے تو یہ ساری استیتیاں بہت بھائیوہ ہیں تو ایسی استیتی میں اسی لیے میں کہہ رہا ہوں جب پچھلے پانچ سال میں استیتیاں انکول تھی تب ہم وہ اچیب نہیں کر پائے تو اب دروب جی میں اسی پر ایک سوال آپ سے جاننا چاہا تھا جواب کرشی اور مینوفیکٹرنگ سیکٹر کی اگر میں بات کرتا ہوں دونوں جگہ پر ہم اس وقت کمزور دکھائی دے رہے ہیں چنوٹی مینوفیکٹرنگ سیکٹر میں نیویش کی بھی ہے یہ حقیقت ہے اور ایسی سٹی میں جہاں پر کسانوں کی آئے دوگنی کنگی ہم بات کر رہے ہیں اور ایک سٹی وہ بھی ہے جو پریم جی بور رہے ہیں اب کیسے ہم اس کو بوسٹ اپ کر پائیں گے کرومی کو کسانوں کی آئے دوگنی ہو سکتی ہے کیونکہ پروڈکٹوٹی بڑی ہے لیکن دکت کیا ہے جو گورنمنٹ کے رول ہیں آج کی ریٹ میں جو بانڈی سمیتی کے نام پہ کسانوں کا اتپیرن ہو رہا ہے اور اتنے زیادہ جب ڈائریکٹ پیسہ بیپاری سے کسان کے کھاتے میں جا رہا ہے تو اتنا بہنکر جو کانون کو توڑ کے دو پرسنٹ سے زیادہ لے نہیں سکتے ہر سٹیٹ چار پرسنٹ سے لے کے سات پرسنٹ تک سیس کے نام پہ کسانوں اور بیپاریوں کے بیچ میں لے رہی ہے دوسری چیز کیا ہو رہی ہے بیپاری اور کسانوں کا چولی دامن کا ساتھ رہا ہے جب بھی کسان کو فصل کے لیے کسی چیز کے لیے بھی پیسے کی جبگت ہوتی تھی بیپاری پہلے پیسہ دے دیتا تھا کہ فصل ہم کو دو جو ہم کانون بنانے جا رہے ہیں وہ کانون سے کسانوں کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے جو گورنمنٹ اپنے افسروں کو بیچ میں لا رہی ہے کہ ہم جی کسانوں کے لیے بھلے کے لیے کر رہے ہیں اس کی وجہ سے کسان موتاج ہو گیا ہے کہ آنسے پیسہ آئے کئی چیزیں ایسی ہیں دوسری چیز کیا ہے گیاں رسیا سے آرہا 8 روے کلو ہمارے ہاں مہگا ہے اس کے بابجود ہم امپورٹ ڈیوٹی لگانے میں دیری کر رہے ہیں سیو ہمارے ہاں باہر سے آرہا ہے فروٹس ہمارے ہاں باہر سے آرہا ہے ان چیزوں پر ہم سب سے جہاں میں آم جنتا کے حساب سے ایک بات پھوٹتا ہوں آپ سے میں آم جنتا کے حساب سے ایک بات پھوٹتا ہوں آپ سے پھر اس کے بعد لکشہ آپ کے پاس آرہا ہوں کیا نوٹ بندی اور جی ایسٹی سے دیش کو نقصان ہوا لگتا ہے آپ کو دیکھیں نوٹ بندی اور جی ایسٹی کی بجے سے جی ڈی پی کی یادی نوٹ بندی اور جی ڈی پی کی فگر بڑی ہے بڑی کیسے ہے کہ جب ہمارے بدوان جو بی جی پی والے ہیں وہ کہہ رہے تھے اس کے بابجود بھی جب ہمارا وائٹ میں باندنے پرسنٹ بڑھ گیا یعنی دس گناہ ہو گیا تو جی ڈی پی دس گناہ ہو جانی چاہیے تھی اس کا مطلب ریل جی ڈی پی کتنی کیلئی ہے یہ ہمارا باندنے پرسنٹ جو پیسہ باہر تھا دوسری بار سن سرکار سے پوچھتے ہیں کہ جب ریٹ ہمارا جب باندنے پرسنٹ اب سب کچھ وائٹ میں ہو رہا ہے وائٹ میں ہونے کے بعد بھی ٹیکس کلکسن جی ڈی 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 کا گر رہا ہے اس کا مطلب ریل ریل ہماری گروز کتنے نیچے آئی ہوئی ہے کیونکہ جو ایک آنٹنگ اب زیادہ ہونے لگ گئی کیونکہ اب نمبر ایک میں زیادہ ہونے لگ گیا اس کے بابجود بھی جی ڈی پی نہیں بڑھ پا رہی ہے ایک اسی سے جوڑا ایک سوال میرا لکشے میں مان لوں کہ نوڈ بندی اور جی ایسٹی جیسے قدموں نے ایک سکر میں نے بندنس سیکٹر کی بات کر رہا ہوں سر کیونکہ نے بندنس لگانے کی بات کر رہی تھی سرکار اب جیسے نوڈ بندی کا فیصلہ ہوا جی ایسٹی کا فیصلہ ہوا ایک ہے کہ یہ فیصلے ہوئے ادھیان نہیں ہوا ویپاری ورک کا یہ کہنا تھا کہ جی ایسٹی لاغو تھوپ دی گئی لیکن میرا سوال یہی ہے کہ کیا ایک ویپاری کے مند میں ڈر ہوتا ہے کہ جو فیصلے آپ نے لیے ایک ہے ایک فیصلے لیے جیسے کی ایک اے مشرا نے کہا کی تانا شاہی فیصلے ہو گئے تو میں اس لیے آسے پوچھ رہا ہوں کہ نوڈ بندی اور جی ایسٹی لاغو کیا کیا ڈر ویپاریوں میں رہا جس وجہ سے جو ہے پیسہ خرک نہیں ہوپا نوڈ بندی اور جی ایسٹی کے بعد میں کیا ہوا ایڈوانس پیسے کی وجہ سے اب کوئی بھی یہ چاہے مدرہ لون دس لاکھ دے دو چاہے ایک کوڑ دے دو انڈسٹری سروایب کری نہیں سکتی جب تک بینکنگ نوپ نہیں بدلو لکشے ایک سکنے کے پاس آ رہا ہوں جو پیسہ لون کا ہے وہ تو جی ایسٹی میں ایڈوانس چلا جاتا ہے ایڈوانس پہلے پچیس پرسن مازن ہوتا تھا سر سمیں کم ہے پلیز لکشے پلیز جلدی ایک سکنے کے مشرا لکشے اتفاق رکھتے ہیں آپ لکشے میں اس چیز پہ اتفاق تھوڑا بہت رکھتا ہوں کیونکہ ہر چیز جو بھی بزنس ہوتا ہے جو بھی ہم انویسمنٹ کرتے ہیں اس کے لئے نا ہر چیز ٹائم گیپ چی ہوتا ہے جب بھی جیسے دو پارٹیز ہیں ان کے اپنے رولز ہیں اور ان کے اپنے رولز ہیں تو اس کو سٹیبل لانے کے لئے ہر چیز میں ٹائم لگتا ہے اب جیسے جی ایسٹی آیا تو اس سے کیا ہوا کہ لوگ سمجھ نہیں پائے سچارٹنگ میں تو سمجھنے میں ان کو پہلے اگر ایجوکیٹ کیا جاتا تو رادر بہت اچھا ہوتا اور وہ جی ایسٹی کو ایک پوزیٹیو میں میں لیتے ہیں اسی طریقے سے اگر ہم نوڈ بندی کی بات کریں تو اس کے دو راستے نکلتے ہیں کیونکہ لوگوں نے کیا کیا کہ سٹوک مارکٹ میں پیسہ لگانا سچارٹ کر دیا تو میوچول فنڈ لوگوں نے اپنا جو کیش تھا کیونکہ ٹیکس بینیفیٹ کے لیے اپنا جو بھی پیسہ تھا تو میوچول فنڈ اور سٹوک مارکٹ میں لگانا سچارٹ کر دیا جس کی وجہ سے سٹوک مارکٹ اسٹم اپنے ہائیر پوزیشن پر ہے جیسے کیونکہ جو میوچول فنڈ ہوتا ہے وہ بیسیکل ہی ٹاپ ٹین کمپنیز میں لگاتا ہے اور وہ ہی جو ٹاپ ٹین کمپنیز ہے وہ اسٹم ٹاپ کے سنچویشن میں ہے اسی وجہ سے ایک بات مجھے جی ایسٹی کے سندر میں سمجھائیے گا دروو جی میں پلیس جلدی سے پھر اس کے بعد شیممتی آگیا آپ کے پاس آ رہا ہوں ایک ایک فیصلے کا ذکر کیا گیا جی ایسٹی کاؤنسل کی بیٹھک لی گئی جو کی ویتمنتری نے بیٹھک لی اور کہا کہ کاروباریوں کو اب ایک بار میں ہی جو ہے جی ایسٹی دینی ہوگی جو کی ریٹنز بھرنے کی بات جہاں تک بات تھی پہلے دو بار ریٹنز بھرنا ہوتا تھا مہینے میں اب جو ہے یہ فیصلہ لیا گیا اور ایک جنوری دو ہزار بیٹھ سے یہ فیصلہ لاغو ہوگا ریٹنز بھرنے کی جہاں تک بات ہے اور جی ایسٹی ریجسٹیشن کی جو بات ہو رہی تھی اس میں بھی وہاں پر لچیلا لکھ اپنایا ہے اس سے کچھ فرق پڑے گا جی ایسٹی کو لے کر دیکھئے اس سے پروسیجرل فرق پڑے گا ابھی جو پروسیجرل ہیں وہ اتنے زیادہ اسٹرکٹ اور جتنے زیادہ کمپلیکیٹڈ جی ایسٹی لگا دیا تھا لیکن جو ریل جو پروبلم ہے جی ایسٹی کی اس کو سمجھنے کو کوئی تیار نہیں ہے پروبلم یہ ہے کہ پہلے یہ انڈاریک ٹیکس ہے جی ایسٹی انڈاریک ٹیکس ہے ہم سیلر سے بصول کر کے سرکار کو جمع کیا کرتے تھے آج کیا ہوتا ہے پرچیج کے ٹائم پر آپ کا جی ایسٹی سرکار کے پاس ایڈوانس میں جمع ہو گیا تو آپ کے سٹوک کا جو پیسہ ہے وہ سرکار کے پاس ہے اور جو بینک ہے بینک آپ کی�jaDS کا ایسٹی ہی آپ کا ان別سٹ میں میں بان رہے ہیں جی تو کیا ہوتا تھا پچیس پرسن Seeing Margin ہوتا تھا سیوونٹی پرسنٹ ہمارا ہمارا لون آمانٹ ہوتی تھی بینک سے ٹیک گیل مائیٹ ہوتی تھی ٹ이� آج وہ جیسٹ میں چلا گیا تو ہماری الگیبیلٹی ہی نہیں بنتی ہے بینک کے لون کی اس کی وجہ سے ہر ایک مس امی میں ہر اوڈیوگ میں آج وہ جسٹ میں چلا گیا تو ہماری الگیبیلٹی ہی نہیں بنتی ہے بینک کے لون کی اس کی وجہ سے ہر ایک ایم ایس ایمی میں ہر ادیوگ میں ہر ٹیڈر میں کیس کا کرنچ ہے اوکی شیوان تیاغی کیس کرنچ کی سمسیا کے لیے فاننس میں سیکرٹی نے کہا تھا کہ ہم اس کو بینکنگ نورنز کو جو پرانے نورنز سے ان کو چینج کریں گے لیکن ایسا ہوا نہیں ہے اوکی سر سر ایک سیکنڈ شیوان تیاغی آپ مانتے بیروزگاری موڈی سرکار کی سب سے بڑی چنوتی ہے یا سور نو بلکل ہم اس پر کام کریں گے نہیں کام تو کریں گے کیا کیا آپ تک سوال نہیں آپ نے کہا دو کروڑ نوکری دیں گے چالا جی آپ کو لابکاری کرشی سے لے کے چلتا ہوں ہمارے برشش پترکار ساتھ دیں سوال پوچھا ہوں تو لابکاری کرشی کے لیے میں آپ کو جناب بتانا چاہتا ہوں جو صرف چھے زار کی بات ہو رہی ہے صرف اتنا نہیں ہے لابکاری کرشی کے لیے ہم فصل بیما یوجنا بھی کر رہے ہیں سوال ہیلز کارڈ بھی کر رہے ہیں ملٹپلی چاروں طرف ہم چیزیں لے کر آگے جا رہے ہیں جہاں تک بیروزگاری کی بات ہے چیزیں فریم ہو رہی ہیں اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے ہاں زاہر بات ہے جاوب کریشن ہمیں بڑھانا ہے یہ سرکار کی چنوٹی ہم اس پر کام کر رہے ہیں جہاں تک بات جی ایس ٹی کی رہی جی ایس ٹی میں ہمیشہ سے جس میں سرکار نے ہمیشہ سے کہا بیچ میں بول لینا بعد میں بیچ میں آرام سے بیچ میں بولنا بند کیجئے بعد میں بات کرے گا آپ کا موقع ملے گا اس کے بعد جہاں تک بات ہے آپ کا جی ایس ٹی کا سرکار نے اپنا سٹانٹ بلکل کلیئر کیا ہے اور بار بار اپنے سلابز میں چینجز بھی کیے ہیں دہاں ان کو لگا کہ کچھ پریشانی ہے اس کو چینج کر کے لگا تھا لیکن ایک نیشہ لیکن ایک نیشہ لیکن اس نہیں ہونا چاہیے ارے ایک نیشہ لیکن اس نہیں ہونا چاہیے کیا ہتتر سال میں ہوا ہتتر سال میں ہوا ہتتر سال میں ہوا کہ نہیں سر آپ ہر بات ستر سال پر کیوں ہی جاتے ہیں ایک کے مشرا آپ کو اگر صرف بحث سے مائلنس پر رہا ہے مجھے نہیں لگتا مجھے آپ نے میری سکتے کی ضرورت ہے ایک سچیں ایک سoute سوال سے مانی ہمیں ایک سوال کی要ائی فرض افضل کی ایک سٹوڈنٹ کو جواب دیجئے گا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو کرکٹ کریں گے میں بلکل صرف کہتا ہوں جب بات ترکار کی چلانے کی ضرورت نہیں ہے گلا پھٹ جائے گا ہے رہنے دیجئے جا کے فوراں میں کر لے لیکن ہاتھ تو فوراں زیب دیا ایمسمنٹ دول ٹائم ہائے پہ ہے یہی جاننے کے لیے کہ آپ کیا کریں ایک کے مشرا ایک سکن لوجیکلی بات کریں گے میں اتنا جاننا چاہ رہا ہوں آپ نے کہا کہ ایک سیکنڈ آپ نے روزگار کا وعدہ کیا تھا ستر سال میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا اگر ستر سال میں نہیں ہوا تب ہی تو آپ کو لے کر آئے آپ کہیے کہ ہاں مارا فیلئر رہا راشترواد کے ادھار پر ووٹ ملا آپ کو راشترواد مرا ہے کیا میں آپ کو پوچھنا چاہتا اگر روزگار کے ادھار پر ملتا بلکل روزگار پر کام کر رہی ہے سرکار میں کیا کہتا ہوں راشترواد سے شروع کرتے ہیں راشترواد کو میں نہیں چاہنا چاہنا راشترواد پر مجھے کوٹ نہیں دینا راشترواد پر ملکل روزگار کے ملتے پر وٹ دینا میرکل روزگار کا وطلب ہی ہے دوسرا روزگار کی جہاں تک بات ہے سرکار اس کے لئے کٹے بدھ ہے کام کر رہی ہے آنے والے پات سالوں میں فوکس بلکل ساف ہے دیٹی پی ہمیں بڑھانی ہے ایکانومی پر ہمیں دان دینا ہے ملکل روزگار نے کیا ہے پہلے پارے پاتھ سال میں کسان وقتی بکیش دانتی ہے ایک تو جو چھہ جار روپے سالہ نہ دے کر بھارتی جانتہ پارٹی کے لوگ اتنا دھنڈورہ پیٹھ رہے سرکار کے لوگ اوٹ کے موہ میں جیرے ڈال کر کسانوں کو بہکا کر بوٹ لینے کے بعد وہ تو کہہ رہے اس سے پہلے جیرہ ملا تھا کیا بتانا ذرا آپ کو بہت جھنڈا لے کے نکلے ہیں نا فسل بیما یوزہ بھول گئے 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 فسل بھول گئے بیٹی کے لیے بیوا کے لیے بیسہ بھول گئے آپ بھول ہیں آپ کو سب یاد دے لگ یہ بہت سرکار نہیں ہے یہ جنڈورہ پیٹ پیٹ کے آپ لوگ یہ سرکر کرے گی اور بتائے گی بتائے گی بتائے گی ایک ایک سوال کا جواب دے گی اس دیش کے کسانوں نے اس دیش کے کسانوں نے موڈی جی کو حشروع دیا ہے آپ جیسے ٹھیکے داروں کو سرٹیفیکٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے فسل بھول گئے بہت کام ہوگا چلانے تے کچھ نہیں ہوگا چلانے تے کچھ نہیں ہونے والا میں کہہ رہا ہوں نا بسل بیما یوزہ عیشبان یوزہ اور سوئی لینس کارڈ چھے اندار روپے اس کے علاوہ بیٹیوں کے بھول ہوا کے لیے پیدا یہ سرکار کسانوں کے لیے ہر سرکر ہتھ میں ہے اور اس دیش میں جو ستر داندے کی سالوں کے لیے نہیں ہوا یہ سرکار آگے بھی کرتی رہے گی آرڈیو نیچے آرڈیو نیچے آرڈیو نیچے آرڈیو نیچے آرڈیو نیچے آرڈیو نیچے پریم جی ام مجھے ایک بات باتائیے سر اپنے انوبھاو کے لیہات سے ایک طرف وہ بپکش کھڑا ہے جو سرکار سے جواب مانگنے کو تیار نہیں ایک سیکنڈ ایک ہے مشرا شیوہم تیا کہ آرڈیو نہیں جا رہا ہے آرڈیو نہیں جا رہا ہے شیوہم تیا کہ آرڈیو نہیں جا رہا ہے آرڈیو نہیں جا رہا ہے پریز آپ لوگ پڑھے لکھ ایک سیکنڈ بھانو صاحب جب بولنے کی ضرور تو تب آپ بولیں نہیں ایک سیکنڈ رکھے نا پریم جی آپ یہ اچھے دنوں کی بات ہم کر رہے ہیں اچھے دن آئیں گے امید کرنی چاہیے ہم کیوں نیراش آوادی رہیں میں صرف اتنا جاننا چاہ رہا ہوں کہ پانچ سال میں جو سرکار نہیں کر پائی وہ آنے والے پانچ سال میں کر لے گی اس بات کی کیا گرنٹی اور دوسری بات یہ ایک طرف وپکش کھڑا ہے جو سرکار کو آخڑوں کو لے کر جواب مانگتا نہیں اور ایسی سٹی میں جہاں پر راشتوات کی آدھار پر ووٹ ملتا ہو تو سرکار ان آخڑوں کے کھیل میں کیوں فسے دیکھیں تلک جی پانچ سال کو لے کر کے ہم ایسا نہیں ہو سکتے کے لیے واسطوں میں سٹوریج ایو لیبل ہو جائے ان کو مارکیٹنگ سے سیدھے جوڑ دیا جائے اور اس کی جو کھیتی ہے ٹھیک ہے فیسیلیٹیشن کے بہت سارے ادارن شیو ام جی نے سنائے ہیں بتائیں مدرہ یو جنہ سے لے کر کے مدرہ بہت سوری بیما سے لے کر کے جو مٹی والی ہو جنہ ہے ساری سنائے اس نے وہ فیسیلیٹیشن ہے لیکن کھیتی کو لابدائک بنانے کے لیے بازار سے سیدھے جوڑنا بچولیوں کو خاطری کرنا ان کو فائدے ہونا سب سے بڑی سمسیا انہاج کا سٹوریج کرنا یہ ساری چیزیں اگر ہوتی ہیں اگر ہوتی ہیں اور بجٹ نمید کریں گے تو اس نے کسانوں پر فرق پڑے گا انڈسٹریالائیجیشن کے شیطر میں اگر ہم انڈسٹمنٹ کو بلانے کے لیے جو کی رک گیا ہے مچ آ رہا تھا کی سائل کا نفیوزن نکل جائے اس بحث کا لیکن آپ لوگ چاہیے آڈیو نیچے آڈیو نیچے اب سوال یہ ہے کہ ایسے حالات میں کیا واقعی میں اچھے دن آئیں گے چلیے امید کرتے ہیں اچھے دن آئیں کیونکہ سرکار اسی وعدے کے ساتھ ایک بار پھر سے ستہ میں آئی ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواہ آپ دیکھتے ہیں کہ آخر کار یہ فورمولا کیا واقعی میں کامیاب ہوتا ہے کیا آئیں گے آپ کے اور ہمارے اچھے دن آپ دیکھیں آگے آگے ہوتا ہے کہ پھر مجھے دیدی ارادت نمسکار جہینجہ بھارت موسیقی